اسلام علیکم میں ہوں آمن افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج میں آپ سے کچھ سیاسی موضوع پہ بات کروں گی سینئر صحافی اور انکر پرسن سوہیل وڑائچ نے ایک دھما کا خیز انکشاف کر دیا ہے سوہیل وڑائچ کا دعویٰ ہے کہ مارچ کے بعد تبدیلی سرکار یعنی عمران خان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور تو اور اس حوالے سے تمام تر منصوبہ بندی بھی کی جا چکی ہے سینئر صحافی سوہیل وڑائچ نے کہا کہ وزراء کی ناقص کارکرگی کے باعث مختدر حلقوں نے وفاقی حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مارچ کے بعد سب سے پہلے وفاقی حکومت جائے گی انہوں نے کہا کہ عمران حکومت کو اقتدار سنبھالے پندرہ سے سولہ ماہ مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس حکومت کی کارکرگی صفر ہے مارچ اور اپریل کے بعد کسی بھی وقت مہنگائی اور معاشی بدھالی کا جن بوتل سے باہر نکل کر بے قابو ہو سکتا ہے سوہیل وڑائچ کا مزید کہنا تھا کہ شریف خاندان نے میاں شہباز شریف کو اگلا وزیر عظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے سیاست کے اگلے مارکے میں عمران خان کا مقابلہ شہباز شریف اور مریم نواز کریں گی اسی لیے ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا ٹارگٹ اب صرف بریم نواز اور شہباز شریف ہیں سوہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ حکومت مخالف سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے مارچ میں ایک بار پھر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹے ہونے کا امکان ہے سوہیل وڑائچ جو کہ پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کے میزبان ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نامور کولومیز تدسیہ نگار اور ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہوتا ہے یہ تو اب اپریل میں ہی پتا چلے گا اور اگر ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اور عمران خان کی حکومت نہیں جاتی تو کیا بنے گا اس سب کے لیے آپ کریں اپریل کا انتظار اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ